اسلام علیکم خبر ہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آپ سب کو میری میری ٹیم اور میرے چینل کی طرف سے بہت بہت عید مبارک آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا ہم شو کا آغاز کریں گے موسیقار گھرانے کے ساتھ آج تو میں تیری ہوں میرا سجنہ بید آج تو میں تیری یہ کون ہے بھی؟ یہ پائیل میرا کزن ہے فیصل آبادو پپو خانی پپو خان بہت بہت تذکرہ کیا کرتے تھے تم بہتین و حضرات ہمارے ساتھ آج پپو خان بھی موجود ہیں عید کی مناسبت سے ہم نے انہیں بلا رکھا ہے اور ہمارے ساتھ ایک نئے مہم آپ کا کیا نام ہے جی؟ پردیسی جناب منیر پردیسی یہ بھی آپ کے کزن ہے؟ ہاں جی اور یہ کہاں سے آئے؟ یہ پائیل ملتان تو آئے دیلویز مبارک نے خیر مبارک پی ہمری سوائیے تو آنو جی عطا کریں بہ بہ یہ کبھی سے پہلے واز آتی ہے بہ یہ تھو مری چھانڈ کے سناؤں دے نہیں باج باندے کھولے کھولے جا 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 باج باندے کھولے جا باج باندے کھولے کھولے جا سر ایک بات بتائیے یہ آگے کیوں نہیں چلتے؟ ایک ہی فکرہ ریپیٹ کیے جائے یہ ایک ہی اس کو کہتے ہیں خیال یہ خیال کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ ایک جیسے قوال کرتے ہیں نا ریپیٹ کرتے جانا ایک ہی چیز کو مختلف موڈز مختلف شیڈز ایک لائن کے ساتھ یہ کمال نہیں ہے ان کا ایک خیال دے بے چیز حابلہ لندے نہیں کہ اگلہ کچھ دے گا کہ نہیں کیوں چاہتے پالے بے تے اگلہ بول سلا خیال چیوں نکال دے نا ہمارے ساتھ خالو خلیل بھی ہیں کیا حال ہے آپ کا میں بلکل ٹھیک آفتاب میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں جناب کہ امران خان پہلے ہماری محبت تھی اب کیا ہو گیا اب وہ ہماری سید ہے واہ گانے دے ناڑ جاییید دے ناڑ اس گلدہ کی تل لگے آفتاب تمہارے دل میں امران بستا ہے کے نہیں سپورٹ کرتے ہو کے نہیں اسے why not ایک کھل کیا بولو کھل کے کیوں نے باجو لا گیا ادھر رکھ دن دو ہی سایڈا تھے پھر کھل تم چھپ کرو ایک ہوتا ہے افتاب ضمیر فروش یہ روح فروش ہے نہیں رہے انہوں نے اپنی روحیں بیچی ہوئی ہیں یہ نہیں کہتے یہ آپ کے ووٹر ہو سکتے ہیں کل کے اوہ کیڑے ووٹر صبح دہ ٹائم ووٹ پانا ہوں دو دو ایس ہوتے ہوں دے زارے انہوں سے ایک پولنگٹیشن نا لیدہ کھلا ہو ٹاڑی پولنگٹیشن اسلام علیکم ساہیید مبارکاں تھی گیا مبارکاں کیا آلیکم ساہیید مبارکاں 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 بانرالنگر آگیا ساہیی میں توہارے واسطے گھن کیا سبارہ راجتر دو لنگر مالو ریاض بانی کارلا ہو آپ میں نے ایک نکی جی خوایش پوری تھی ونی تا ماہ میں سرخ رو تھی اس دنیا دے بیچ اللہ کرے میں کو بہن شاہ کے گانا سکھان دا اوہ کیا سکھانہ ان لوگوں نے تو انہوں کی شکیل چونڈی وردہ ساڑے ہیں تو انہوں نے فنکشن تو پہلے پہے کیوں پھر لنے نے کامو بے خون تو بہت اگلے دین دے ہی نہیں نہیں ویسے یہ پپو خان اور یہ ببو خان دونوں بہت اچھے فنکار ہیں اور بابا جی کی ٹھومری ابھی آپ نے سنی نہیں یہ بابا جی ٹھومری جی کھانگنا ہوں دی تے اس تو بھی اچھی سی موسیقی 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 بھائی جی ٹھیک ٹھاک ہو بھائی سارے انوید مبارک موسیقی موسیقی اللہ جی رونکہ آگی موسیقی تمہاری اصل رونکہ تو بھی نہیں آئی لیکن انہیں پاسپورٹ تو مل گیا ہے مل گیا ہے دس سالان دا موسیقی ملکتیاں خوش حالیاں واپس آنڈیاں جناب بسم اللہ اے پنجاز آرپیاں ای؟ چاس ہزار موسیقی 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 چاکی تائی تین سال تانگ چاکی تائی ہوننا آوے کپ تائی ساڑی توبا توبا ساڑی توبا توبا ہون ملنگ چاکی تائی میرا ڈیٹ بڑتا ہے تھلو آمدہ نہیں جا اے میاں صاحب نہیں سنانا ہے یہی راڈی گیتا چور صاحب بنا تو ڈتھک ایک ہوتے رکھا اے نہیں سنانا میاں صاحب اے سمجھ لو اے ہون بیزی ہو گئے انہیں اے نایتو بادے تھے نہیں آنا ان کا خرچہ کون اٹھائے گا کون وہاں لے کے جائے گا کہاں ان کو ٹھہرائے گا خرچے تھے آگئے انہیں پیسے ایک آگئے انہیں جنابی علی ویٹو بھائی تو کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہو پیسہ تھے انہیں وہاں خرچ کر رہے نا انہیں کتنا دے رہے ہو ایک لاکھ ایک لاکھ روپیہ اور باقی کا چیکھو دیجی اے تو جان تک نہ خرچہ چالی پنچالی لاکھ روپیہ تو وہ لگنا ہے پھر وہاں رہنا کھانا پینا کروڑ روپیہ ہشکا ہو گیا کروڑ روپیہ کروڑ تو کنے کھوندہ ہے پونڈج میں کھوندہ ہے انہیں کھوندہ ہے اٹھوں سے شاپنگ کرنی دوانے ہوتھے چالی پنچالاک روپیہ او لالو سنتے وہ ہی بچنا ہے ایسی بڑیاں چیزیں خریدنی ہے نا ہوتھوں کہاں سے ہیرٹس ہیرٹس سے یہاں کیا خریدنا ہے ہیرٹس سے بھی لینے گھڑیاں لینے گھوڑے لینے نا ہوتھوں ہیرٹس سے ملہ مویشیاں دن لگا ہیر چیزوں تو ملے جان دیے یہ سارا کوئی تو ہو گیا آج بلکل بٹو بھائی اتنا خرچہ کیوں کریں گے کروڑ ان سے بات ہو گئی ہے چینٹ کا ٹکٹ پکایا ہے ان کا یہ سارا خرچہ اس لئے کر رہا ہے وہ کوئی گتر گانا ایسا بنا ہو اے میا سامناللاہ اور ائرپورٹ تو نکلن اٹھے ہو گا اے میاں اے ائرپورٹ دے اتھر رہن دے سارے پاسے ہوں وازہ آنیاں جی میں اچکال ہوتھے وازہ آ رہنیاں لندن آیا گنجور جائی نہیں کھڑون دی بھائی ہے بڑا بول دی بھائی ہے اچھا ہے نا دے کوئی کسونی بابا ہی تو اڈا بی زمیر بلکل ہی مر گیا ہے میں صاحب لائے ایلو نال آرام نال گال کر رہے ہیں ہار میرا چیز کو جانی ہوں دا اچھا کوشش کرو بابا مار جائی دا کیے سو دیتے پہلے پکارے وانی چھپکارے وانی چھانتو کری تو کھے خبر نہ آئے اکرانوہ اپوڑوہ توڑی کے تو گالی چھوڑی تو کھے کوئی ہوش آئے کون ہے اچھا اسے سمجھ نہیں آرہی ہے کیا کہا رہا ہے اچھا ہم اینو گال دی سمجھ آوے گا اچھا امنا پتر پردیسی للائی او کرنی جیسانوی سمجھ آوے گا ہے اچھا تو کیا سندھی بھی آتی ہے آپ کو بھائی جان میں کوئی ساریاں زبان آن دیا پاپا سندھ تو آئے ہن ماما میڈی ساؤت پنجاب راجنپورے شادی تھا یہی ہاں جیس شادی تھے بہت زیادہ چلے سی داجل دے پیڑے ہوتھے پھر پوری برات نے کہایا داجل دے پیڑے پیڑے لگ گئے داجل دے پیڑے باندھ کر آئے باندھ کر آئے ان نہیں دیا بچہ میں اسمجھے چھاپا پہ آگیا ہے اپٹو بھائی آگے 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 سر سینڈر ہونے کی خوشی میں ابھی سے ہی ہو گیا ہے سر جب ٹکٹ کی بات ہوگی تو سینڈر ہونے سے کون روک سکتا ہے بھائی تسی جو شیج نام میں نے بھی مراسی سمجھا ہے نور تو دیکھو ماں سر ماشاہ دیکھیں چیز دیکھا آپ نے افتاب تو تیل ریکھ تو تیل نیتار دیکھ تم جیسے گھٹیا فینانسرز نا برائی کو جنم دیتے ہیں کنی نکل کر رہے ہیں؟ گھٹیا شخص انہیں نا آپ کو اچھا جو پیسے اس نے دیئے تھے کتنے پیسے تھے؟ ایک لکھ پونڈ پہ یہ چودلی کی پہ کر دو یہ دس نے لگا لیا ایک لاکھ لاکھ پاؤنڈ ایسے پاجی ایک لاکھ پاؤنڈ کنی دا بندہ؟ میرا خیال ہے دھائی کروڑ روپیہ بندہ وہاں پہ رہنا بھی ہے کھانا پینا بھی ہے تو او بڑا خرط ہے کھانا صاحب ایسے پیسے بہت کھانا زیادتی ایسے کوئی نہیں جانا چلو لیاو اسی کیسے اورن بوک کر لینے ہیں پہلے میں تو ان دینا سی لاکھ ہون میں اسی ازار دے ساں آہا ایک اٹ اف لیوٹ ایڈا کی مطلب ہے؟ یا بھی ہم چھوڑ رہے ہیں تم لے جاؤ کئی اور لے جاؤ نہیں نہیں ایسے اٹ 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 یہ اکات ہیں ان کی ماری جی تمکی ملی تا یاد آگیا کرائے بھی دینے نے پان بھی لینے نے چھوٹا بھی پکانا ہے بیٹا یہ سانو فکرہ نا تیرا تے بہنو ہی باہر ہندہ ساڑھا ہے تیروں تے ہار دے زیادتی نہیں ہے ایک لاکھ پاؤنڈ لیا کہ سانو ایک لاکھ رپیا دیتا جا رہے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ 50% لو جتنے مل رہے ہیں نا جی اگر ایک لاکھ پاؤنڈ ہے نا تو 50,000 پاؤنڈ سٹریٹ اوے تم لو راؤنڈ فگر کر لو ایک کروڑ روپیا لے لو پانچوہی چار صاحب ایک کروڑ پہ آسی لانا آسی ورنہ نہیں جانا کوئی لو نہیں جائے گا ایک لکھ پہ رہا ہے میں تو تیارا جناب میں تو سمان بنی بیٹھا ہو تو نہیں جانا اچھا چلو ایک کام کر لو جسی کروال کی ڈیل کرانی ہے تم انہیں کتنے دے رہے ہیں لکھ پہ آکھے ہو یہ سی ہو گیا اور کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس بیٹھو پا کنے کے پیسے نہیں دو کو لکھ ہوئے گا اس وقت تمہارے پاس دو لاکھ ہے تین لاکھ پورا کر کے اسے دے دو ٹھیک ہے تین لاکھ پر چلے جائے لے چاہی یہ دیکھا نا گوڈ ویری گوڈ ٹھیک ہے چلو یہ بھی کافی ہے اے پیسے جو غریب مار کر رہا ساڑے تو ظلم کر دے پائے اور مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ یہ تمہارے پاس رہنے دے گا اس نے یہ بھی چین لینے ہیں لیا پھرا ذرا اے لو پا جی اے تین لاکھ روپیہ سبان لڑ سرہ تین لاکھ روپیہ ہے اے ذرا ساڑے کو امانتاں اپنے دراج چلالو جتے پستول نہیں پیا ہوندہ نہیں یار میں نے نہیں رکھا مولا سی گریب آدمی ساڑے کو انہیں پیسے کو آج جڑے رکھ لو رکھیں جی رکھیں اجا جی ایک اور بات کر لیں یہ پیسے ناقابلے واپسی ہیں یہ والے جو انہیں آپ دے چکے ہو ہاں ہاں نو پرابلم فنکشن ہو وہاں پہ نہ ہو پتہ نہیں انہیں اجازت ہی وہاں پہ ملتی ہے ملکل صحیح ایک منٹ ٹھہر جائے زدہ کیا ہوگا ایک منٹ ہلو جی سلام علیکم جی بیسی سے چپ کر جائے سجاول بات کر رہا ہوں جی جی سر اچھا تو وجہ کیا ہوگی سر فارم ٹھیک کر دیتے ہیں ہم آہا اچھا بات کیا ہے زرہ ہونچی بتاؤ ایک منٹ ٹھہر جائے زرہ آہ جی اوکی جی ویزے ریجیکٹ ہوگے سر ان سب نے غلط فارم فل کیے اس پہ تو پینلٹی بھی لگی ہوگی دس سال کی پابندی آہا ہون چنگے رہے ہو آپ پہ بھی لگی دس سال کی پابندی آہا 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 واہ 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 میں تو میاں ساملو ملے لکھ سالہ سی بڑی کالی زبان ہے بیہ آپ ان کا بھلا ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے ان کا بھلا کیا آپ کے پیسے تو پکے ہیں جو رقم ان کی تھی وہ انہیں مل چکی ہے اب میرے لکھ پانڈ دکی بڑے بھائی آپ پہ لکھ لانت چھوڑے پڑا کیا کرنا ہے ہم نے دیکھو کیسے اللہ نے ان سے تمہاری مدد کروائی ان کا اپنا کام خراب ہو گیا بھائی مجھ سے یہ منظر دیکھا ہی نہیں جا رہا میں یہ دیکھ نہیں سکتا میں ہوں کہ سارے نظر کر کے ہوں گا بھائی مجھ سے لگیا ہو انہیں بھائی کے پیسے تو دیتے جاؤ بھائی کہا انہیں جانتے نہیں اسی لکھ پانڈ جراب سوکر تھوڑی توجہو میں لینٹ بیٹھا تھا پھائی آپ کوڑیا گی رکھے ادھا نان میرے کھل تھوڑی چٹنی اور میں کھا رہے ہاں یہ کیا یہ نا سوفٹویر ہل گیا مہنم 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 مہینم میں سینٹر بن گیا مہینم 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 در در ٹھیک میں بھائی میں بی ایک ہوا ایک شو ایم میں اب اپنی شمائلہ اس جہاں میں سینٹر مہینم کرنے شمائلہ 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 کتنا ڈرینگ کر رہا ہے بےوشو ہم نے بریک لینی ہے حائلہ بیو میاں صاحب آہ اللہ کی بارہ این نی گالتی ہے ہمیں کہیں ڈاکھا بتا رہے اوہر پا جی کی حال چاہاں دی بالکل ٹھیک ٹا دیو پیسے بندہ تبیوش ہوناہی ساں کون دے پیسے؟ کبزہ کبزہ میں نہیں کر رہاں دے نا کون سے پیسے؟ تم تو یوں کہہ رہے جہاں تم نے کما کے دیئے بس گئے پیسے؟ پی گئے وہ؟ واقعی؟ تین لاکھ میں رہ گیا ایڈوانس یوکے تین لاکھ سے ایک بندہ ہو رہا چاہی تھا چلو بھئی پہلی دفعہ بھائی جان اچھا ڈریک نہ کری لما پہا ہے یہ تھا ہوں یا ڈریک نہ کر لما پہا ہے بھائی جان میں کیا کیا سوچا اور تینے سوڑنا نہیں ہوتا ہے مار پرے اور واقعی ساڑے پیسے بھی مر گئے ایسی ہی مر گئے ایسی میں نے بات کرنی تھی بے صبرہ ہو کے بے ہوش ہو گئے میں نگوش ملے گا کہ میں بے ہوش ہو گئے سارے ہی ملیں گے یار یہ پیسے آپ کی ہمارے یہ جائیں بابا جی کو دیں بابا جی سارے لگ دیں تو تین نظرات ہم لیتے ہیں ایک بھیک ہمارے ساتھ نہیں ہے ویلکم بیک قبر ہے کہ قانون شکنی کرنے پر پولیس نے ڈرائیور لیس کار کو روک کر وارننگ دے دی شیئرنگ کو وارننگ دی ہے اس نے تو چلان کر بلکہ بند کر دینی تھی گاڑی اگر آپریٹر نے یہ فالٹ ریمووو نہ کر دیا ہوتا کلی 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 جا رہی تھی وہ بھائیہ کیب تھی اور کسٹمر کی طرف جا رہی تھی اس طرح قانون شکنی کیا کی اس کی لائٹس آف تھی اور یہ سین فرانسسکو کا واقع ہے تو پولیس والے نے روکی نا جب گاڑی گاڑی روک گیا آگئی تو پیچھے آیا وہ اس نے گاڑی روکی تو کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ اندر ہے ہی کوئی نہیں انہوں نے دارل آئی یہ کوئی تو درائیور لیس کار نہیں سمجھ گیا اور یہ ایلان مسک کی گاڑی ہے نہیں یہ ٹیسلا نہیں تھی یہ جنرل موٹرز کی گاڑی تھی جو اس کا کمپیٹیٹر ہے سر ایسے میں ٹکٹ کس کو ملتا ہے بھئی جو اس کا اونر ہے گاڑی کا کوئی نہ کوئی اونر تو ہوگا نا اور اس نے اس نمبر پہ فون کیا جو اوپر لکھا ہوتا ہے نا اس پہ فون کیا کہ یہ کیا معاملہ بھی تمہارا اس نے کہا میں آپریٹر بول رہا ہوں تو اس میں سافٹ ویئر کا ایشو تھا میں نے آن لائن ٹھیک کر دیا سر میں بھی حران تھا کہ ٹیسلا ہی حرکت نہیں کر سکتا نا سر جی جی ٹیسلا نے ابھی چند دن پہلے اس سے زیادہ خوفناک حرکت کی ہے ٹیسلا کے اندر ایک ایپ ہے سمارٹ سمن آپ جہاں بھی ہیں آپ بلالیں گاڑی کو تو وہاں کا ایک کوئی عرب پتی اس نے اپنے جیٹ کے پاس بلایا گاڑی فل سپیڈ میں آکے تین ملین کا جیٹ تھا تھا اس میں لگی سر ان گاڑیوں میں بیسیکلی سنسرز ہوتے ہیں جو یہ دیکھ کے رک جاتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ آگے انسان ہے گاڑی ہے ٹرک ہے لیکن کہنے والی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو تو پروگرام کیا ہوا تھا اس میں جہاز نہیں پروگرام کیا ہوا تھا ہاں اگزیکلی جہاز کہاں چلتے چلتے سڑک پہ سامنے آ جاتے ہیں اس میں ڈس جو ہے وہ ایلون مسک کو لگنی چاہیے اب ایسے لا تعداد اوبجیکٹس ہیں جو ابھی تک اس نے اگر نہیں فیڈ کی ہے that means it's a dangerous ride yes it is ایسے سارے پاکستان جو ہے دنالدی گڑی کے پاکستان میں آئی تو گاڑی خود کسی دیوار میں لگ جائے گی خود کشی کر لے گی چل کے اوڑل آپ ہے گی اچھا بغیر ڈرائیور تو گڑیاں کٹ دیں گیا ڈرائیور نہ تھا کی بنے گا بچا رہے ہیں روزگار لگا ہے نہ تھا آگے چل کے یہ دیکھو نا کتنی intelligent بات کی ہے اور کس نے کی ہے یہ مدار یہ باقی حیران کن بات ہے پیوچر جن لوگوں کا بہت مخدوش ہے نا ان میں سے ڈرائیورز بھی ہیں یہ جو شوفرز ہیں کار ڈرائیورز ہیں ویلیز ہیں یہ ایک لسٹ ہے پوری کہ یہ یہ لوگ فارغ ہوتے چلے جائیں گے لیکن سر ایک new category of jobs آ جائیں گی skills آ جائیں گی ان سے related پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کتاب ہے چھوٹی سی who moved my cheese یہ جو anticipate کرنا تبدیلیوں کو یہ اصل کام ہے اور جو بھی ذہین آدمی ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے دو سال بعد تین سال بعد پانچ سال بعد کیا سیچویشن ہوگی اگر دیکھا جائے آپ تھوڑا سا غور کریں کہ جو شکیل صاحب کہہ رہے ہیں who moved my cheese اس کتاب کا جو فوکس ہے آپ کو ایک بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے ہم میں سے بہت سے ایسے دوست ہیں جو اچھے خاص سے میڈیا من ہیں اچھے خاص سے شو بز سٹارز ہیں لیکن پیچھے رہ گئے اپنا یوٹیوب چینل نہیں بنایا سوشل میڈیا پہ نہیں گئے اس کے لئے تمام کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کیا اور آج وہ غصے میں نہیں کر رہے کہ کرنا تھا دس سال پہلے کر لیتا ہے یہ تو پھر تیکنولوجیکل فوسلز ہو گئے نا جی جی ہو جائیں گے اخیر میں جب کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت تک تک تیکنولوجی چینج ہو چکی ہوگی عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا عمر جب کٹ چکوں گا سارے ذرا ایک وری پورا عید ہے کہ چلو اس سے بانے نہیں سنا دینا پھنی اے بانے یہ حرکتیں کرتے ہو تو میں نہیں سنو لوگ بھی لاندے نہیں 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 انہیں لگانے دو نا تم تو نہ لگاؤ اچھا یہ نہیں ہوگا تو شفاق مٹی آ جائے گا سار پلیز ایک ریکویس یہ شیر مکمل کیجئے یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی یہ جوانی بھی بڑھاپے کی طرح گزرے گی عمر جب کٹ چکوں گا تو شباب آئے گا اے بھا 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 کیا بھا بھا کیا بھا بھا افغانستان دا آرمی چیف ہوں اس کی بلیک وردی ہے دل میں ایک ارمان سا رہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بھا بھاٹی کس نے کہا ہے میں نے کہا ہے میری اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے پاڑی آج ہی دے آج کوئی اجازت دے وہ آپ سے شیر سننا ہی اس لیے چاہ رہے تھے آنکھوں کے دریا کے ساگر میں کھوں میں تیرا نام آنکھوں کے دریا کے ساگر پھر واس سے اٹھا کے اس کو بھا رکھوں بڑی بیر قل میں اگرمان سا رہتا ہے میری تعم گل اونا لڑے کببہ لڑے کببہ لڑے کببہ لڑے کببہ لڑے کببہ کچکے عید ہے کیے نونا کل لطیفہ شیر کوئی چیز نہیں ایک بچہ عید پہ شاپنگ کر کے اطوفے ملے تھے جو پیسے ملے دو ہزار کی چیزیں خرید کے لے آیا دادا جی کہنے لگے کہ ہمارے پاس سو رپیہ ہوتا تھا اور ہم اتنی چیزیں لے آتے تھے تو ان کا جو پوتا ہے بڑی معصومیت سے کہتا ہے دادا جی آج کل کیمرے لگ گئے ان دینے ہر جگہ تھے یا سخابت بھی آج آپ ماشرہ پہلے لگ رہے ہیں کلر بہت اچھا پینا آپ بیبی پنک پینک کی بیشے میں آپ ناگی صاحب دی واس کرنی ہوئے کی لگی دا ریجسٹر بیچے چوہا ہے بہت اچھا پینک تو سی کر رہے پایا جگین کرو اس کے ہاں چمک دمک بہت ہوتی ہے دیکھیں نا اس دن برگنڈی شو تھا اس کا اور پیٹنٹ لیدر میں اچھا تین چار ہور وہ خونے میں تو انوزنال آپ ایسے جوتے کہاں سے لاتے ہیں اچھا مکسوسد کانہ انہوں نے باہر لکھے آپ پاغلوں کے لیے اچھا ہے ڈرس ڈیزائنر کی ایک خواہش تھی میں کیوں بیچ میں سے نکال پہلے میں نے نکال دیا تھا میں نے کہا نہیں یہ جیسے شائر کا مصرہ ہے آپ اس میں رد و بدل کیوں کرتے ہیں چھوٹی موٹی تو کر لیں اس میں بہتری ہے لیکن یہ اچھا لگ رہے یہ بہت اچھا لگ رہے سنتوش کمار ہے درپنہ سنتوش کمار وہ تو بہت بڑے ایکٹر تھے درپن بہت بڑا ایکٹر تھا دونوں بھائی تھے یہ سنتوش کمار ڈریس ڈیزائنر اچھا جی یہ دکان کتے بھائی یہ میں نے آج تک نہیں دیکھتی وہ کیوں نہیں پتا ہوتا چیزوں کا ویسے آپ پا نہیں پتا دریسز بھیجے جاتے ہیں آپ نے آج بڑی اچھی پرپل شرٹ پہنی ہوئے ہیں میں اپنے لوگ یہ داری شرٹ لے گیا ہیں لگ بھی رہی اچھی لگ رہی بیسے عید پہ یہ شرٹیں سلاکھ نکے پھر نیے آج دو تین حضرات ہمیں بھائی سٹے ویڈا ویڈکم بیک پتنے حضرات شو کے آغاز میں پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ یہ جو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ سب لوگوں نے مجھے یعنی 2.0 کو عید کے میسیجز دیئے ہیں تو یقیناً میں سب کو علیدہ علیدہ جواب نہیں دے سکتا میری طرف سے سب کو خیر مبارک اس نے بولایا ہے انہیں سب یہ پھیر آگئے ہیں خاموش ہو جاؤ میٹھے خاموش ہو جاؤ آرے گھڑی خاموش کس نے میسیج کر دیئے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ نے آنا ہے حالی بول سالیہ کڑی باند ہوگی تو ویسے میں نے آپ کا بھی فارملی تعرف نہیں کروایا اب کروا دیتے ہیں خوش نظرات اس عید پہ ہم نے مدو کیا ہے جناب آفتہ بکبال پلس ون یعنی کے لڈو کو عید مبارک خیر مبارک آپ کو آج یہ ایمبیانس کیسا لگا بڑا پیارا بہت اچھا خوبصورت اچھا جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ڈریس اور کیا بات ہے جوتی بہت خوبصورت اے بیٹن روزی نہیں ہو رہے کوئی ہے کیڑی بھلا لڈو میں سے کیا وجہ ہے کہ آج آپ خاص طور پر اتنے برے کیوں لگ رہے ہیں آج میں نے خاص تیاری کی ہے صاحب رہاں نے کوٹ دیتا ہے نے کہا اگی پالا ہے میں نے بلکل نہیں دیا اور میرا ایسا کوٹ اگر ہے تو اللہ مجھے معاف کرے یہ تو اڈے ہو دوندے نی جو تسی جیو آرچ رہتے تب بھی ایسے نہیں تھے اچھا یہ ادھوں بھی بیکھے ہیں وہ باقی اے ہو جا کوٹ ادھوں بھی نہیں سے پہن دے پیران دی دعا نہ بچا ہوئے اے ہو جا کپڑے پہن دے کہا کہنے دوڑ سے تل سماتی توتا ہوں دا ناگی صاحب اگی صاحب بڑا توڑا خالی گتریر کا موہ اے ہو جا کوال پیران تو زیادہ بڑھا ہوں دا اے ہو جا باپے تا دربار نہیں رہلا چلے دربار تے گمارک لندا ہوں دا باپے انہیں سنو کر گئے رہے پہلے جناب میں تعرف کرانا چاہتا ہوں سخاوت ناز اچھا ایک منٹ آپ کے سوال سے پہلے سر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جناب کر یہ نائکی والے شوس کی کیا بات تھی چھوڑیں اس بات اچھا چلیں لیبریڈور والا بتا دیں ایک لیبریڈور تھا میرے پاس اور بہت ہی خوبصورت ریئر کلر ہوتا ہے نا جو ڈارک براؤن ہوتا ہے فاکس کلر اس کو کہتے ہیں تو وہ میں نے کچھ دیر کے لیے ملک سے باہر جا رہا تھا کینیڈا جا رہا تھا تو امانتن اس کے پاس میں نے چھوڑ دیا اور ساتھ اسے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بہت شوقین ہونا تو میں نے کہا یہ اس کو دے دینا تو جب میں واپس آیا تو اس نے مجھے بتایا سر وہ ایک بہت ہی حاجت مند شوقین تھا میں نے اسے دے دیا کہ چلیں باس کی طرف سے توفہ ہے کچھ تقریباً ڈیڑھ دو سال بعد اکدہ کھلا کہ اس نے اس کو بیچا تھا اور مجھے کہا کہ میں نے فری دے دیا ہے بیس ہزار میں یا دس ہزار میں بیچ دیا ہوگا نہیں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے اب بھی بہت کچھ پڑا ہے آپ کی گنے ہیں اور دیگر سامان جو ہے اور آپ کینے لہا جا رہے ہیں جی تو اس پر ٹرسٹ کر لیں گے اس لیے تو میں نے کڑوا گھونٹ کیا اسے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کیسے لڑو ایک ویڈیو دیکھئے میں نے آپ کی فیس بک پہ صاحب تو بہت ہے میرے فالوور نے فیس بک پہ اللہ کھر بتا کتا تو دہ زہار جی دے دے دنہ تیرے ہی ہونا ہے انہیں کی رول آئی بہت خوشی سے اس کو میرے پاس دو تین جوگرز تھے جب میں ارسا کرکٹ کھلا کرتا تھا تو میں نے دیکھا اس کے جوگرز پھٹے ہوئے ہیں تو میں نے نئے وہ نیا نیا کلر آیا تھا ان دنوں بلکہ عمران نے ان دنوں گرین کلر اس میں لیا تو میں نے وہی سیم وہ لے رکھا تھا میں نے اس کو دے دی اور پھر میں نے کوئی سال بعد جو ہے نا اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی وہ پہنے نہیں ہیں تو میں نے تو تمہیں پہننے کے لیے دیئے تھے بس وہ موقع نہیں ملتا یاد نہیں رہتا پرانے گھزے پٹے بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس نے کسی کو بیچ دیا یار تیرا بھئی بہت فٹے مو لڈوں تو تجھے ہونڈمن دیتے میں بیچان جا جو مرضی کرا تو میری جان کیوں نہیں چھوڑتے ہارٹ پیر میرے رہا نہیں خدمت کارکار کے ماتواج کی اچھا ویسے واقعی یہ بھی ہے کیا اتنی خدمت کی ہے کہ نہیں نہیں بڑی جلدی جیسے ورن آؤٹ کیریکٹرز ہوتے ہیں بڑی جلدی مزرگ ٹائپ تاری گالے سارا کٹھیا تو آنو تو اڈا پنڈا کٹھنا ہے جی یہاں مولا پورا پلاہ دا تباہ کرنا مکرن دا نائی نہیں لیندہ اچھا مکجا میں فیش روت ہوئے نائی تو آفے تھے لو لڈی سو مر جانا میں کٹھ دیا پونہ پونہ کا انٹرہ ہوتا محلو اڈا ہے منو یو شاکپ دیس ہوا گیا محہ نہیں ہو این دفات میں اس ٹی پھجو کچھ کی تھی پرسوں راتينہ جناب میں جا رہے آ ساں کر پونہ سائیکل پر جارہ تھا اور آگے سے کتا آرہا تھا دور سے مینے دیکھا رات لو بجے کا ٹائم تھا میں نے کتے کو دیکھا میں کوئی ہے چول جی کتے پھر دی سب یہ بستے ہمیتہی غلائے متہ نہیں کیا ہوا personas ہے کہ یہ کتا ٹکرہ جاگا میرے این کتے دے بھی ذہن چاہیے ہی آرہی ہے کہ کھوٹا کتے ٹکرا جائے گا تو جب بلکل کول آیا ہے نا کہ میں اینج کاری ویک ہے تو یکتم ایس پاس میں پچکے در آگیا ہے ویچ با جی گیا ہے اوہ 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 پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو ٹو پوائنٹ ٹو اچھا ٹو پوائنٹ ٹو اوہ 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 پوچھے یار ہے تیر کو کتا چون چون کردہ گیا ہے بندے یا نے کہا جیے کہ کتا ساں نو پچھنے کے کھوتا تے نہیں چون چون کردہ ہے اچھا جی اب میں سخاوت صاحب کو انٹرڈیوز کروا سکتا ہوں یار اکلا سوال کرو کوئی آج کسنے ایسے دفتے میں بھی ڈال کیا گلڈو آج کیا چوری کر کے کھایا آپ نے بچ بھی نہیں یار شتوت سن پہہ ہو دے انہ نے ویسے بھی من دینے سی مجھے تم کھا گیا ہو بھر حال جی اس دن دا امران خان صاحب لتے نے موڑ خراب ہے اے اچھی اچھی روئے رہے ہیں بچ روئے تھے آپ رویا اس طرح تو نہیں آنکھیں پر نم ہو گئیں تھیں اور اس لیے نہیں کہ امران وزیراعظم نہیں رہا گئی یہ کیا میٹر کرتا ہے امران وزارت عظمہ کا موتاج ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ پوچھتا رہا ہوں ہر ایک سے پوچھتا ہوں امران کیا کسی بھی چیز کا موتاج ہے ہدایت کی آفتہ بندوں میں سے ہے اللہ کے نوازے ہوئے بندوں میں سے ہے بہت شاندار آدمی ہے اور وہ موجود ہے وہ تحریک کی شکل میں یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا کام گریڈ سٹیشن کی طرح ہوتا ہے یہ کرنٹ دوڑاتے ہیں ماشرے کے اندر مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ کوئی ہمیں اتنی آسانی سے مامو بنا کے چلا جائے اور ہمارے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس کا فارڈر بن جائے جن پر ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہیں وہ ان کے سٹوڈ ہیں اس پہ آکے مجھے افسوس ہوا تھا اور میری آنکھیں باقی پرنا مو گئیں اچھا جی آج کل کوئی ظلم آپ پہ ہو رہا ہو کوئی سینے میں فائر بجا ہو ٹینک تھلے دے دیا ہو کچھ ایسا فارماوس پہ آپ کے ساتھ صاحب کی طرف سے روزے گزرے تھے تازے تازے میرا بھی روزہ اندازی تھے اپنا بھی تھے ہوتے جیم مچا جاؤ جی بڑے بڑے چوکے نانو پھڑا رہے ہیں ہٹے ہٹے نہیں جائے کب سے بڑا پکڑا ہو روزہ ہے گا چھوٹے 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 رمبر پھڑا رہے ہیں اندازی نکال نہیں بڑے چوکے نانو آپ بھی باچہ ہویا نہیں ایک تم ہی ہوتے ہو ساتھ کوئی نہیں ہوتا شاہ بھی ساتھ ہوتا ہے ندیم شاہ وہ جانور ہے گا ایسے سارے کتے ہی گھل تو انشاہ نہیں تسینا آسے نا ٹالو دوسو نہیں لڈو ایدی ملی ہے ہاں جی ملی سی یا سی کا کیا مطلب اٹھ سو جرمان ناو یہاں پہ اور وہرہ نا ٹرو آلے دن تک میں انہوں ٹائیز آرمن آفیج جانا اچھا جی ایک اور نئی چیز جو میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ جناب آج کل ایک وہ وی آر سیٹ پہن کے آکیلس آکیلس بڑا مزہ آتا ہے اس میں کون کون سی گیمز ہیں یہ کرکٹی ہے خالیلس کافی گیمز ہیں گولف ہے اس میں کرکٹ ہے میں تو وہی کھیلتا ہوں میں نے کہنا جی ممی جڑا ہے نا این اک جی لا کے کار لیا کر اچھا سر اسے اس دفعہ اید پہ آپ نے ریسپی کوئی نہیں بتائی باجی اینہ نے شنواری بنوائی ہے مچھلی دیاں بوٹیاں آلا قسم دا اینج بال پارکے پہن نے کھا دا ہے یہ گوشت کھا نہیں سکتا اور میں گوشت آج کل کھاتا ہی نہیں ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چھ سات ماہ میں نے چونکہ پروٹین ڈائیٹ رکھی ہے زیادہ اس وجہ سے گوشت سے تنگ پڑ گیا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بہت عالی ڈش کیا ہو سکتی ہے تو وہ علو کی بھجیا ہے دڑے مرچ میں دڑا مرچ مکھن علو کی بھجیا یہ قتلے نہیں بنانے اس کے بلکل ہی وہ کھگینہ بھی نہیں بنانا اس کا ٹوست بنانا اچھے انہوں چنگا لگ دا ہے جنہیں کو چھے منٹ کا آگے گوشت دکھا دا ہوئے پھر وہ علو اسی تک کھاندہ ہی مردہ ریگولر ہے ماں پھر بچھتا لوش پالو تے بیچ بھجیا تے علو ہی نے دڑا مرچ اور مکھن دڑا مرچ چاند دو مل دی دو مردی دا ساتھ یہ نہیں لے لو دڑا مرچ چھے لے کوئی علو ہاں دے نال ویچے کوئی رونو کا لی چیز پاؤ علو کے اندر ویسے تو خراب کرنے والی بات ہے نہ ہی پاؤ، علو ہی کاؤ ہاں یار، نہ کھو سکنا ویسے سر اگر یہ نہ ہو کچھ اور بتائیں علو کے ساتھ، علو کی ڈش ایک بنا لی بعد پھر تم یوں کرو ٹائکل نکالو تم اس کے بعد مچھلیاں بناو فش کی بات ہو رہی ہے مچھلی کی بوٹی نہیں ہوتی مٹن کی گاڑا شوربہ اور مچھلی کی بوٹیاں وہ یوں سمجھو ہوم میڈ کنہ ہے با 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 انہوں نے پتہ میں تو بلینڈ پیشنی بیماری نہیں ہے گلاھیں با 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 is یہ پھر سوجاندے میں با جو تجربے کرتا پھر بس تجربے کر کر چکے میں تو ٹونٹی با آئی ون ٹونٹی کرہہ لے با جی میں ہون ادھا کے لوگ نیو ڈے لے نا بی پی کی میڈیسن اچھا مچھلیاں آگئیں کتے ہو؟ اچھا آگی کتنی ہے دو کلو بارہ ہوگی ہے اس میں بارہ ہوگی سر بارہ مچھلیاں آپ بڑی ہانڈی ہوتی نا کچھی بولیں بڑی والی اس میں آپ سب سے پہلے مکھن ڈال دیں اس کے اندر آپ نے علیدہ سے جو کوٹی ہوئی پی سی ہوئی دڑا مرچ ہے محنت پہلے کی ہے ہم نے تھوڑی سا جی جی دڑا مرچ بھی آپ نے علیدہ سے سلوٹے پہ بنائی پھر آپ نے پیسٹ بنائی لسن کی پیاز کی ادرک کی ادرک بھی بیچ میں ڈال دیں اگر آپ نے تھوڑی سی اب ڈال دیں تھوڑی سی گارنش کے لیے ڈال دیں اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے وہ مرچ ڈال دی اس کے ساتھ ہی آپ بوٹیاں ڈال دیں خوشبو آ رہی ہے مرچ کی اور ابھی انہوں نے براؤن ہونا شروع کرنا ہے رنگت چینج ہونی ہے تو اس میں آپ کٹے ہوئے چار چار پیسز میں ریڈ ٹومیٹوز وہ اس میں ڈالیں اور اچھی طرح ان کو بھونتے جائیں بھونتے جائیں اس کے ساتھ ہی آپ کو پیسٹ بھی ڈال دیں بھون مچا جائے بھون بھون مچا جائے بھون تو اس کو بھونے اس میں اور آپ محسوس کریں گے کہ گوشت جو ہے نا وہ پہلے ہی مچھلی کی کیونکہ وہ تو انڈرکٹ بھی کوئی ایسا کہ انتہائی ٹینڈر ہوتا ہے چمچ آپ کو بتائے گا کہ آپ چمچ کے ساتھ اس کو کٹ سکتے ہیں کوئی اس میں پریشر ککر نہیں ڈالنا کوئی کچھ نہیں ڈالنا آپ اس میں گرم مسالہ اگر ڈالنا چاہیں ڈال کے اس میں ڈالیں پھر پانی پانی ڈال دیں حسب ضرورت جس طرح کی تھک آپ گریوی چاہتے ہیں چوربہ چاہتے ہیں تاکہ وہ نیچے لگے نا اور نیچے لگے گا تو آپ نہیں کیونکہ آپ نے انتہائی ہلکی آنچ میں نیچے آنچ بھی آپ کی لکڑیاں ہیں لکڑیاں کچن میں لکڑی کہاں سے جلائیں مجھے چھت پہ تو لگ سکتی ہے باہر لون میں تو جل سکتی ہے میں نے تمہیں بتا رکھا ہے بہت پہلے کہ چھت کے اوپر ایسا ہی ایک چھوٹا سا چبوترہ بنا لو کچھی مٹی کا آپ کو محفوظ رکھے گا تو اس کے اوپر آپ نے وہ سٹینڈ نمہ چولا رکھنا ہے نیچے الاؤ گا اس میں بہت کبھی کر دو اور اس کے اوپر چپن رکھو بڑا والا چپن اور سائیڈوں پہ لگا دو اصل چیز ہے چپن چپن کے سینم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا بڑی بھون ہوئی ارے ہم نے یہ کیا سمجھا یہ کیا جانا چپن کے سینم کتنا خوبصورت گانا ہے رفیقہ کیوں تباہ کر رہے ہیں کیا خوبصورت چیز بن رہی وہ دیکھیں آٹا لاتا پائی جب سارا کچھ کوئی خاص ٹائم آپ دیکھ لیجے گا کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ بیس منٹ کے قریب آپ کو اوپر رکھنا پڑے گا اور پانی جب آدھا رہ جائے اور اگر آپ چاہیں تو اس سے بھی گاڑا شوربہ کر لیں حسب ضرورت جب آپ اس کو اتارے نا تو اس کے ساتھ گارنش کے لیے جو چیزیں نہاری کی ہوتی ہیں آئے 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 وہ رکھیں لمبا ادھرک پیاز سبز مرچ گرین چلی اور تازہ لیمن پھر دھنیا کافی زیادہ بلکہ اس دھنیے میں تھوڑا سا بریق بریق پدینہ بھی کٹ اب آپ کے پاس دو نزاکتیں ہیں ایک تو کرسپی بھجیا بھجیا دوسرا دوسرا مچھلیاں بس پا جی بڑے بڑے دو کافی سن لو نا بڑے بڑے دو ڈھونگے وہ رکھو اور مہمانوں کی خدمت کرو مہمان اگر مہمان کو نہیں کھلاو گے تو اس میں برکت ہی نہیں پڑے گا تم نے اتنا سا کھانا ہے ایسی پڑانا بھی انہا کوئی ہے ریسپی بڑی لے ہی رہے تھا دیکھو سبحان اللہ ویسے کیا اچھی آپ نے ڈش بتا دی ہے اور کتنی آسان ہاں جی دیکھو ایک مچھلی لیند دے پیسے نے دیکھو جننے کے پیسے رہے تھے آٹا نہیں لگنا سیٹا دے ابھی میں نے تمہیں ساتھ خوشک سوڈ جی کا حلوہ بتانا تفکر وہ ہے ہے جی سر بتائیں مچھلیاں دے پیسے نہیں اخیر تُس ہی حلوے نہ روٹی کھاڑی ہیں آلے میں میرا بھی ٹیم برباد کر رہے یار تمہیں کدھی کو بتاؤں اسٹاؤں پکائے کے نہیں آہ داس حسینہ جہاں مطلب چپیڑ مار دے ویلکم بیک تو دین عزرات آج کا گانا ہم نے فلم صدہ رستہ سے لیا ہے سیف الدین سیف کے لرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن اختر حسین اکھیاں کی جائے میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جاری ہیں سائمہ ممتاز ایک ایک شیچنا او لب کے سجائیے تیرے لئی وکھری میں دنیا وسائیے ایک ایک شیچنا او لب کے سجائیے تیرے لئی وکھری میں دنیا وسائیے ایک ایک شیچنا او لب کے سجائیے 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 چن سنو چوری چوری تک داتے ہسدہ ہالی ہالی تارے آندہ می پی آو سدہ چن سنو چوری چوری تک داتے ہسدہ ہالی ہالی تارے آندہ می پی آو سدہ پیار دی بہار تھے پیار دی خدا ایک ایک شیچنا او لب کے سجائیے 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 کی میں تیرے ہون دیا کتیاں تیہاریاں قد مجھ پھلے رکھے کلیاں کھلاریاں کیوے تیرے ہون دیاں کتیاں تیہاریاں قد مجھ پھلے رکھے کلیاں کھلاریاں جتھماں ہی لنگے آمیں چانڑی وشائیے ایک ایک شیچنا او لب کے سجائیے 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 دسان کی جدائی دا زمانہ کی وے لنگے آمیں مانگ کے دعاواں تینوں رب کو لو مانگے آمیں دسان کی جدائی دا زمانہ کی وے لنگے آمیں مانگ کے دعاواں تینوں رب کو لو مانگے آمیں آج دیئے رات بڑی دیر نال آئے ایک ایک شیچنا او لب کے سجائیے تیرے لئے وکھری میں دنیا واسائیے ایک ایک شیچنا او لب کے سجائیے 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 براوا 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 ش�یع ہم موسیقی 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 موسیقی